پی ایچ اے کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے فیصلوں پر عمل نہ ہوا پی ایچ اے روا اور گزشتہ مالی سال کے منظور شدہ بجٹ پر عمل نہ کر سکی پی ایچ اے روا مالی سال میں کوئی نیا پارک بھی مکمل نہ کر سکی پی ایچ اے کو بجٹ میں ایک ارب چھبیس کروڑ روپے خسارے کا بھی سامنا ہے زین الابدین سے بات کریں گے جی زین اس بارے بتائیے کیا فیصلے ہوئے پھر اس پر عمل درامت بھی نہ ہوا محمد ریاض جی پاکس اینڈ ہارٹی کلچر اتھارٹی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے ماضی میں فیصلے تو کیے گئے لیکن ان کے اوپر عمل درامت ابھی تک نہیں ہو سکا پاکس اینڈ ہارٹی کلچر اتھارٹی روا اور گزشتہ مالی سال کے منظور شدہ بجٹ پر بھی عمل نہ کر سکی جبکہ ان چار سالہ دور حکومت میں دیکھا جائے تو پی ایچ اے کی جانب سے روا اور گزشتہ مالی سال میں کوئی نیا پار بھی مکمل نہیں کیا جاتا گا پی ایچ اے کی جانب سے اکراجات اور محصولات کی مد میں چار ارب اکتالیس کروڑ روپے کا بجٹ پیش دیا گیا تھا لیکن ابھی تک پی ایچ اے کو بجٹ میں ایک ارب چھبیس کروڑ روپے کسارے کا سامنا ہے جبکہ باقی تین ارب بتیس کروڑ پے تنخاہوں کی مد میں ادا کیے جا رہے ہیں پنجاب حکومت کی جانب سے پارکوں کی بحالی کے لیے 87 کروڑ دس لاکھ روپے کا بجٹ مختص کیا گیا تھا لیکن پی ایچ اے مالی سال میں پارکوں کی مرمت اور بحالی پر منظور شدہ جو بجٹ ہے کو خرچ نہ کر سکی اسی طرح یہ نیشنل ہسٹری میوزیم جو کہ گریٹر اقبال پارک میں بنایا گیا ہے اس کی مرمت اور بحالی کے لیے 8 کروڑ 80 لاکھ روپے کا بجٹ مختص کیا گیا تھا جو کہ ابھی تک اس ہسٹری میوزیم کی اوپر خرچ نہیں کیا جا سکا شہریوں کو تفریق کا موقع فرام کرنے کے لیے جلانی پارک ریس کورس میں زیپ لائن تعمیر کرنے کا منصوبہ بھی بورڈ اور ٹیریکٹرز کی جانب سے منظور کیا گیا اس کا بجٹ بھی مختص کر دیا گیا لیکن ابھی تک جلانی پارک ریس کورس میں زیپ لائن تعمیر نہیں ہو سکی پنجاب بجٹ دو ہزار اکیس بائیس میں پارک اور ہارٹی کلچر اتھارٹی لاہور اس کے علاوہ جو ہارٹی کلچر کے لیے مالی سال دو ہزار اکیس بائیس میں بیس لاکھ روپے مختص کیے گئے تھے اب اس منصوبے پر پامیرتی کام نہ ہونے کی وجہ سے یہ پانچ بھی سرنڈر ہو سکے ہیں باغیت دنہ کا انفرسٹریٹی ڈیویڈر کرنے کے لیے دو کروڑ بسیس لاکھ پچاس ہزار روپے کا بجٹ مختص کیا تھا لیکن باغیت دنہ کی بہاری کے لیے بھی یہ جو پانچ ہیں یہ ابھی تک خرچ نہیں کیا جا سکے تو یہ بورڈ آف ڈریکٹرز اور پنجاب حکومت کی جانب سے مختص بجٹ تھا جس کے اوپر عمل درامر نہ ہونے کی وجہ سے جو لاہور کے باستیوں کو تفریق کا موقع فراہم کرنے کے لیے گرندو والا اعلانات کیے گئے تھے ان کیوں کا عمل درامر ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ٹھیک ہے زین العابدین آت کا بہت شکریہ